موسیقی دیکھنا چاہتے ہیں انفارمیٹیو یہ ویڈیوز آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی اور میں ایسی ویڈیوز اس چینل پر لاتا رہتا ہوں تو آپ لوگ پلیز بزنس پلین کو سبسکرائب کرنا مت پولی یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی جو انویسمنٹ کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لو رسک ہوتا ہے اور ایک ہائی رسک ہوتا ہے اب اگر آپ لو رسک پہ انویسٹ کریں گے تو آپ کا پرافٹ اور ہوگا ہائی رسک پہ کریں گے تو اور ہوگا تھوڑا بہت فرق نہیں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے ہائی رسک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اماؤنٹ کے لاس ہونے کے چانسز بھی ہائی ہوتے ہیں لو رسک کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے اماؤنٹ کے لاس ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور ہمارا زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ انویسمنٹ کرتا ہے لو رسک کے اندر ہائی رسک نہیں لینا چاہتا ہے کیونکہ ہائی رسک وہی بندہ لیتا ہے جس کو بزنس کی اچھی خاصی نالج ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی فلان پیٹرن پر اگر میں جا کے فلان بزنس پر جا کے انویسٹ کروں گا تو مجھے اس بینک جو پرافٹ ڈٹے گا نہیں تو زیادہ تر لوگ جو نئے نئے ہوتے ہیں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں ہائی رسک کے اندر لالش لیتے ہیں کہ جو میں چار پیسے چنگ اچھے مل جائیں گے لیکن الٹا وہ اپنے پیسے جائیں وہ ڈبوا بیٹھتے ہیں تو یہ دو ویکٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لو رسک اور ہائی رسک ایک ہوتا ہے اسلامیک بینکنگ وہ ایک سیپرٹ علیدہ چیز ہے اسلامیک بینکنگ ایک علیدہ پیٹرن ہے اس میں اسلامیک بینکنگ میں آپ کو پتا ہے کہ بزنس اسلامیک ویزے کیا جائے تو اس میں لاز اور بینفٹ دونوں کے جائیں وہ فیکٹر موجود ہوتے ہیں کہ بزنس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان تھوڑا کم ہوتا ہے تو بینہ یہاں پہ دو ہزار بائس کے پرافٹ ریٹس سارے نکال کر رکھے ہیں ان کے تمام اکاؤنٹس کے جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور کوئی خاص پرافٹ ریٹس یہاں پہ نہیں پروائیڈ کی جارہے ہیں اگر روپی سیوئنگ اکاؤنٹ کو دیکھو تو چار اشاریہ پچاس پرسنٹ ملتا ہے یہ سلانہ ہے اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں گے بارہ سے تو تقریباً زیرو پانٹ تری سیون کے اس پاس آپ کو پرافٹ ریٹس ملتا ہے اگر آپ اسے مزر ٹیکس بھی نکال لیں تو زیرو پانٹ تری سیکس تری فائف کے اس پاس جا کے آپ کو ملتا ہے باقی بھی آگ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پہ کوئی خاص آپ کو پرافٹ ریٹس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے میں نے سارا یہاں پہ اس کو چیک کیا چیک کراس چیک کور کرنے کے بعد میری نظر میں جو اس وقت ون آف تی بیسٹ چیز ہے جس کے اندر آپ لوگ انویسٹ کر کے منتلی ایک اچھا پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ ہے جی اسلامی کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میزان بینک کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اسلامی کے ویز میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو میکسیم ایک پرسنٹ مہانہ منافع ہو سکتا ہے ایک پرسنٹ سے ڈیٹ پرسنٹ تک چلا جائے گا زیادہ 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 دو چلا جائے گا اس سے اوپر نہ ہونے کے پرابر چانس یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر آپ کو ایک ہزار سے لے کے دو ہزار تک جب وہ منافع ہو سکتا ہے اور یہ اسلامی نیا پاکستان ون آف تی بیسٹ سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ لوگ اسلامی کے ویز سے یہاں پہ حلال پرافٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ون آف تی بیسٹ سرٹیفکیٹ ہے جس کے اندر آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں باقی میں نے یہاں پہ سارے سرٹیفکیٹ کو بھی چیک کیا کاروباری منافع آکاؤنٹ کو بھی چیک کیا میزان آمدن سرٹیفکیٹ کو بھی چیک کیا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور سرٹیفکیٹ تھا مطلی مداربہ سرٹیفکیٹ اس کو بھی چیک کیا ہر چیز کو میں نے چیک کرنے کے بعد میرا جو دل جہاں پہ رکا جہاں کے مجھے لگا کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے تو یہ اسلامی کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے جو کہ بینک کہتا ہے کہ کلم کرتا ہے کہ یہ اسلامی اصولوں یعنی مداربہ کے اصولوں کے ائر مطابق ہے مداربہ سے مراجعہ اسلامی انویسمنٹ ہوتی ہے ایک حلال جگہ پہ انویسمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک اسلامی ویز کے ساتھ ہے اب اس کے فیچرز اگر تھوڑ سے ڈسکس کرلوں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو منتھ لی جوہاں تین منتھ چھے منتھ بارہ تین سال اور پانچ سال یہ اتنے عرصے کے لیے یہ آپ کو سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے عرصے کے لیے لینا چاہتے ہیں تین ماہ کے لیے چھے ماہ کے لیے پانچ سال کے جتنا بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے ڈپینڈ اب یہاں پہ ڈیفرنٹ کرنسی بھی آپ لوگ انویس کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جی پاکستانی روپیز میں ہی انویسمنٹ کریں آپ ڈالرز میں بھی کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ پانچ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جہاں وہ لیمٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی وہ آگے ڈسکس ہو جائے گی منموم انویسمنٹ کی بات کی جائے پاکستانی روپیز کے اندر ایک لاکھ روپے ہے آپ لوگ ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا پرافٹ مل جب آپ کے پاس اچھی اوانٹ ہوگی اور اگر آپ لوگ اسلامی ویز میں آ جائیں گے تو تمام بینکس کے ریڈ ڈاؤن ہوتے ہیں صرف اس سرٹیفیکیٹ کی چھوڑ کے یہ مجھے سب سے بیسٹ لگا ہے تو اسلامی ویز میں اگر آپ کو اتنا اچھا پرافٹ مل رہا ہے تو یہ اسلامی نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ میں وہ میں پرافٹ مل رہا ہے آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ نے حوصلہ رکھنا ہے اگر آپ لوگ دالرز میں یا پھر ایروز میں انویسمنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو پانچ ہزار سے سٹارٹ ہونا پڑے گا یعنی کہ پچاس ہزار ایروز یا پھر پچاس ہزار یو ایس ڈالرز اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اپنا اسلامی موڈ بیان کیا ہوا ہے کس موڈ پہ یہ کام کرتے ہیں مداربہ کے موڈ پہ ہیں پرافٹ ان لاز کا میکنزم انہوں نے بیان کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو لاز کے چانسی سے وہ کام ہی ہیں یہ کمپنی انہوں نے بتایا کہ دی آئی این ایس پی آر ایک کمپنی لیمٹڈ ہے جو کہ مداربہ کی بیس پہ اوپر کام کرتی ہے یہی آپ کا جو پرافٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ہر منت اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو وہ سارا آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے ویب سائٹ کے اوپر شری کمپلیٹس کے این مطابق ہے بلکل جو ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو اسلامی کمیٹیز ہیں شری ایڈوائیڈری کمیٹی بنی ہوئی ہیں اس سے انہوں نے اس سارٹیفیکیٹ کی اپروول لیئے انہوں نے اس کو اپروف کیا ہے کہ یہ سارٹیفیکیٹ جو ہے وہ شری کمپلائنٹ کے این مطابق ہے آپ لوگ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے شری بورڈ این کا سٹیڈ اپ بینک آف پاکستان کا اس نے اس کو اپروف کیا ہوا ہے اس کے بعد پیمنٹ فریکوینسی کیا ہوگی اگر آپ تین منت کے لیے لیتے ہیں تو ایک سال بعد یعنی مچورٹی پہ تین سال کے لیے اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اینویلی یعنی پر سال کے اوپر پرافیٹ دیا جائے گیا اور فائف سال پہ بھی آپ کو اینویلی جہاں پرافیٹ دیا جائے گا تو یہاں پہ اگر اس کے بات کریں اس کے پرافیٹ ریٹ کی جو کے لیے ٹیسٹ چل رہا ہے فیوری اور مارچ کا تقریبہ میرے خیال میں سیمی چل رہا ہے یہ مارچ کا بھی فیلال بتا رہے ہیں مارچ دو ہزار بائیس کا تین منت کا جو پرافیٹ ریٹ وہ مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے نو اشاریہ پچاس پرسنٹ آپ کو مل رہا ہے نو اشاریہ پچاس پرسنٹ تین منت کے اوپر جو کہ اچھا خاصا پرافیٹ ریٹ ہے تو اسی طرح چھے منت والے کو دس پرسنٹ بارہ منت والے کو دس اشاریہ پچاس پرسنٹ تین سال والے کو دس اشاریہ پچاس پرسنٹ پائنٹ سال والے کو گیارہ پرسنٹ سو یہاں پہ ویجیٹرز بھی لکھے ہیں اب جن کو ویجیٹرز کا نہیں پاتا یہ ایک بینک کا میکنزم ہوتا ہے جس کے تحت وہ پرافٹ یا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے لیے ہم لوگ الگ ویڈیوز بنائیں گے سیمپل سی بات یہ ہے کہ جس بندے کے زیادہ انویسمنٹ ہوگی زیادہ اماؤنٹ ہوگی لمبیر سے کے لیے انویسمنٹ کرے گا اس کا جو ویجیٹرز ہوگا وہ زیادہ ہوگا اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یہ ایک چل میں ہوتا کیا ہے تو اگر فار ایڈیمپل یہاں پہ آپ کو میکسما مل رہا ہے گیارہ پرسنٹ پرافٹ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں یہاں پہ تو ایک اندازے کے مطابق ہم لوگ اگر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ ہمیں جی بینک دے رہا ہے گیارہ پرسنٹ پاریئر کا تو ایک لاکھ فار ایڈیمپل آپ لوگ انویس کرتے ہیں ایک لاکھ روپے تو اگر آپ لوگ اس میں اندر پلاس کرتے ہیں گیارہ پرسنٹ تو آپ کو جو مل رہا ہے وہ پرافٹ مل رہا ہے گیارہ ہزار پر پر ماہ اب یہ گیارہ ہزار پر سال کا آپ کا پرافٹ ہے ایک لاکھ کے اوپر اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے بارہ کے اوپر تو یہاں پہ نو سو سولہ روپے آپ کو پرافٹ ملتا ہے تقریبا 0.91 تقریبا ملتا ہے یہ کم بھی ہوتا رہتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے maximum ڈیٹ تک ہی جاتا ہے یہ تو نہیں جاتا ہے اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا جو کہ مانس پندرہ پرسنٹ ہوگا زکاة وغیرہ سے یہ ٹیکس بچ جاتا ہے اپنا کیا نام ہے نیا اسلام نیا پاکستان اسلامنگ سیٹیفکیٹ لیکن یہاں پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا تقریبا اپراکسیمیلٹی سات سو اسی روپے آپ کو جو ہیں وہ ایک لاکھ کے اوپر پرمہ ملتے ہیں اگر آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ دس لاکھ ہے تو ہم اس کو دس سے ملٹیپلائے کریں گے تو دس لاکھ کے اوپر آپ کو مہانہ تقریبا 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 آٹھ ہزار پہ ستتر سو بن تقریبا آٹھ ہزار پہ آپ کو جو وہ ملتے ہیں تو یہ ہے جی میزان بینک کا جو ہے وہ پرافٹ کا میکنزم اگر آپ لو پہ کریں گے تو اتنی ہی پرافٹ ہوگا لو میں بھی لو اور ہائی رسک سے نکل گئے اگر آپ لوگ اسلامی میں آ جائیں گے تو وہ ایک لیدہ ڈریکشن ہے لو رسک اور چیز ہے ہائی رسک اور چیز ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا جائے گی ہائی رسک ہاں پہ ہم لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں لو رسک میں ہم لوگ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اسلامی بینک ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ اگر آپ لوگ سود سے پاک لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس سے بیسٹ آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی آپ لوگ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملے گا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ